ہلو فرنڈز ویلکم ٹو کرافٹن کچن وید اشمتہ آج میں آپ کے لئے لے کے آگئی ہوں ایک اور نئی ریسپی ڈال کے دھولے اب یہ مت کہیئے گا دھولہیا ہے تو دھولہن کہا ہے دھولہن بھی یہی ہے تو سب سے پہلے ہم ڈال کو دھول کے اسے کوکر میں چڑھا دیں گے اس میں ڈالیں گے ہلڈی نمک اور لال مرچ اور اگر آپ گرمیوں کے موسم میں آپ کے پاس آم ہوں تو کچھا آم بھی ڈال سکتے اس پر اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے کوکر میں نارمل ڈال کی طرح چار سی ٹی لگا دیں گے ڈال اچھے سے کل جانی چاہیے اور یہ ہماری ڈال میں سی ٹی لگ گئی تھی اور ڈال کچھ اس طرح ہو گئی تھی ڈال میں تھوڑا سا پانی زیادہ ہی رکھئے گا پتلی ڈال چاہیے ہوگی اس کے لئے اور اس کے بعد ہم نے یہ آٹا لگا لیا آٹا نارمل ہی گننا ہے آپ آٹے سے لوئی بیل لیں گے اور اس کے بعد کیونکہ ہم اس میں کٹ کرنا ہے گول گول اس یہ ڈیب بی سے میں نے اس میں کٹ لگا لیا ہے گول گول ڈیزائن یا پھر آپ کے بعد جو چیز موجود ہو کٹا رو تو اس سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اور میں نے اس میں کٹ کر کے نکال دیا آپ کو جی ایسے منع ہے وہیسی یہ ڈیزائن بنا لیں گے اور دوسری سائیڈ ہم گیس پہ دال کو گرم ہونے بھی رکھ دیں گے دھیمی آج پہ میرے ہاتھوں کو اگنور کریے گا کیونکہ میں نے آٹا گوندا تو تمہیں ہاتھ گندے ہو اور اس طرح سے ڈیزائن بنائیے آپ کو جو پسند ہو جس میں ڈال تھوڑی سی بھڑ جائے اس طرح کی آٹے کی ڈیزائن بنا لیں گے اور آٹے میں آپ چاہیں تو اجرائن نمک ہی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے پلین آٹا گوندا تھا اور اس کے بعد یہ میری دھمی آج پہ گرم ہو رہی تھی اور اس کے بعد ہم اس میں ایک ایک یہ ڈیزائن ڈالیں گے جب سٹارٹنگ میں ہم اس کو ڈالیں گے تو یہ نیچے بیٹھا ہوگا اور جب یہ پک جائے گا تو یہ اوپر آ جائیں گے یا اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ ڈال کے دولے اچھے سے پک گئے ہیں اور ایک ایک کر کے ہم ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے اگر آپ نمک ڈالتے ہیں تو اس کے بعد ہم اسے دیکھیں پک گئے تو یہ اوپر آ گئے چار پانچ منٹ میں پک جاتے ہیں بہت اچھے سے آپ ایک سائٹ بناتے جائیے دوسرے سائٹ اس میں ڈالتے جائیے اور یہ پکے اس طرح سے ریڈی ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا تڑکہ پرپیئر کریں گے اور اس کی ڈال کی فلیم کو آف کر دیں گے اور تڑکے کے لئے میں نے لیا سرسوٹ کا تیل اس میں ڈالا ہے جیرہ جیرہ جب اچھے سے سپیٹ ہونے لگے تو اس میں لسن لسن کا تڑکہ ہی سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور بہت زیادہ نیک پکانا لسن کو ہلکا سا گولڈن براؤن ہی کرنا اس کے بعد اس میں رائی جائے گی اور کشمیری لال مرچ اور اس کو پکائیں گے اس میں ثابت لال مرچ بھی بہت ضروری ہے سپلٹ کر کے لگائے گا ان کو ہلکا سا کٹ لگا دیجئے گا اس میں زیادہ سی ہینگ اور آخری میں یہ کسوری میں تھی میں نے کلتی سے گیس سیم کی جگہ سکاف کر دی تھی اس لئے میں نے دوبارہ سے گیس جلائی اور اس کے بعد یہ تڑکا اس میں ڈالیں گی میں نے تھوڑا سا تڑکا گارلیشن کے لیے بچا لیا تھا اور اس میں آپ کسی باول میں گرم گرم سرف کریے اور اس کے اوپر سے دیسی ہی ڈالیے اور گرم گرم انجوائے کریے اتنے اچھے لگتے ہیں نا آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے بلکل کمفرڈ فوڈ ہے میری ایسی اور ویڈیوز کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا شکریہ شکریہ کمنٹ بوکس میں بتائیے آپ کی سائٹ کیا بنتا ہے